ہلو دوستوں کیسے ہیں آپ سب؟ دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی ٹھیک ہوں گے دیکھیں آج ہم بات کرنے والے ہیں سرکاری نوکری کی جو ہاں نوکرییاں جسے اگر آپ نے ایک بار حاصل کر لیا تو یقین مانیے آپ کی لائف سیٹ ہو جاتی ہے دوستوں سرکار کی طرف سے کئی ساری ایسی ہمیں نوکرییاں دی جاتی ہیں اگر ہم ان کو پاس کر لیتے ہیں ان کو پا لیتے ہیں نا تو زندگی بر کبھی بھی پیسو ایک کمی نہیں ہوگی اور دوسرا یہ کہ آپ کا رتبہ بھی الگی ہوگا دوستوں ایک انسان کو اور کیا چاہیے اپنی زندگی میں جینے کے لیے پیسے سماج میں عزت یہ سرکاری نوکرییاں آپ کو یہ دونوں ہی چیزیں دلواتی ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا نیا ٹاپیک لیکن آپ سے سب سے پہلے یہ ریکویسٹ ہے پلیز ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا ٹھیک ہے دوستوں ہندوستان کی سب سے بہتری نوکریوں میں سے ایک ہے لیکن اس نوکری کو حاصل کرنے کے لیے بھی آپ کو 99% لوگوں سے الگ بننا ہوگا جو یہاں دوستو آپ نے UPSC exams کے بارے میں تو سنائی ہوگا فرنٹس UPSC exam میں ٹاپ ستھان حاصل کرتے ہی یہ جاگ دیتی چاہتی ہے لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے آخر اس نوکری میں کسی کو کرنا کیا پڑتا ہے دوستو جیسے کہ اس کا نام ہے Indian Foreign Service یا آپ کو اپنے دیش کو باقی کے دیشوں میں جا کر ریپریزنٹ کرنا ہوتا ہے ایک طریقے سے کہا جائے تو آپ انڈیا کے دوسرے دیشوں میں امبیسٹر ہوتے ہیں دوستو ویدیش نیتی جو دیش کی سرکار تیہ کرتی ہے اسے ایمبلیمنٹ کرنے کا کام یہ Indian Foreign Services کے ادھکاری پورا کرتے ہیں دیکھیں جتنا کام آسان لگتا ہے نا اتنا بالکل بھی نہیں ہے اور ایک چھوٹی سی آپ کی mistake آپ کے دیش کو بدنام کر سکتی ہے آپ کے دیش کے سمبند باقی کے دیشوں سے کیسے بہتر ہو یہ مین کام ہوتا ہے Indian Foreign Services کے آفیسرز کا چلیے اب میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی سیلری کتنی ہوتی ہے دیکھیں دوستو ان کی سٹارٹنگ سیلری ہوتی ہے تین لاکھ روپے چیہاں قریب 36 لاکھ روپے سالانہ ان کا پیکج ہوتا ہے لیکن آپ یہ سمجھئے کہ یہ سیلری آپ کے لیے بونس ہی ہے کیونکہ آپ کو رہنے سے لے کر کھانا پینہ اور گاڑی سب کچھ سرکار کی طرف سے ہی ملتا ہے یہاں آپ کو صرف اپنے کام پر تھیان لگانا ہے پاکی ساری چنٹہ آپ سرکار پر چھوڑ دیجئے نمبر ٹو آئی ایس اینڈ آئی پی ایس دوستو سرکاری نوکری یو پی ایسی ایکزیم پاس کرنے کے بعد ہی کسی کو نصیب ہوتی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا آئی ایس کی جوب میں آپ کو دیش کے باہر رہ کر کام کرنا پڑتا ہے ویسے ہی آئی ایس آفیسر کو دیش کی ذمہ داری دی جاتی ہے پہلے میں آپ کو آئی ایس کے بارے بتا دوں پھر آئی ایس کی جانکاری بھی دوں گا ٹھیک ہے دیکھے آئی ایس کا مطلب ہوتا ہے انڈین ایڈمنیسٹریٹیف سرویسز جن کا کام ہوتا ہے کہ جو بھی یوزنا ہے ہماری سرکار بناتی ہے اسے زمینی استرپرہ ایمپلیمنٹ کرنا دوستو ان میں بھی کئی برانچز ہوتی ہیں کئیوں کے پاس ایک ڈسٹرکٹ ہوتا ہے اور وہ پورے زلے کی دیکھ بھال کرتا ہے تو کئی آئی ایس آفیسرز ڈائریک بھارت سرکار کے ساتھ جنہیت میں یوزنا بناتے ہیں دوستو ان کی سٹارڈنگ سیلری ہوتی ہے ایک لاکھ روپے سے لے کر ایک لاکھ پچاس ہزار روپے تک وہی اگر بات کریں آئی پی ایس آفیسرز کی تو یہ نوکری بھی بہت ہی ریپٹڈ جاپ ہے سنگھم فلما کو یاد ہوگی یہ آئی پی ایس آفیسرز ہمارے سنگھم ہیں دوستو ان کا کام ہوتا ہے دیش بھر میں قانون ویوستہ بنا کر رکھنا دیش کی ایک طرح سے آنترک سرکشہ کی ذمہ داری انہی کے مضبوط کندھوں پر ہوتی ہے کئی بار انہیں خودی اپراد کو ختم کرنے کے لیے فیلڈ میں اترنا پڑتا ہے اور ان کی سیلری بھی تقریباً سولہ سے بیس لاکھ روپے سالانہ ہوتی ہے اور ساتھی سرکار ان کو تمام طرح کی فسلیٹیز بھی دیتی ہے نمبر تھری پی ایس یو دوستو امام آپ کو بتاتے ہیں پی ایس یو میں جاب کرنے والے سرکاری آفرسز کی جو تنخواہ ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے دیکھیں سب سے پہلے یہ بات جان لیتے ہیں کہ آخر پی ایس یو کہتے کسے ہیں تو دوستو اس کا فل فارم ہوتا ہے پبلک سیکٹر انڈرٹیکنگ دوستو ایسی بڑی بڑی کمپنی جیسے سرکار چلاتی ہے جن میں سرکار کا شیئر زیادہ ہوتا ہے جیسے کہ او این جی سی آئو سی ایل بھی اچی ایل جی اے آئیل ایسی آئیل سی آئیل ایچ پی سی ایل اور بھی بہت سارے آپ کو بتاتو ان ساری جگہوں پر نوکری کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے یہاں پر جاب حاصل کرنے کے لیے آپ کو دن رات پڑھائی کرنی ہوتی یا بہت میند کرنی ہوتی بہت تیاری کرنی ہوتی ہے آپ کا بیکگراؤنڈ پڑھائی کے معاملے میں ٹاپ کلاس کا ہونا چاہیے آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ONGC میں کام کرنے والے ادھکاریوں کی سیلری ایک لاکھ روپے سے شروع ہو کر دو لاکھ روپے تک جاتی ہے دوستو ساتھی آپ کو ان پبلک سیکٹر انڈر ٹیکنگ کمپنی میں سیلری کے علاوہ کئی طرح کے اللاؤنسز بھی ملتے ہیں کہنے کا مطلب صاف ہے کہ یہ آپ کی لائف سیٹ ہو جاتی ہے ساتھی فرنڈز آپ انٹر دپارٹمنٹ اگزامز دے کر ترقی بھی پا سکتے ہیں دوستو جب ہم بات کرتے ہیں دیش کے ویژیانکوں کی دیش کے ویژیانکوں کے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے دیکھیں یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے حالی میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے چندریان بھی لانچ کیا تھا اور 98% تک ہم سفل بھی ہوئے تھے دوستو نوکری بھی بڑی پریسٹیجیس ہے یہاں کام کرنے والے پیسز زیادہ اپنی اپلبدی کے لیے چاہنے چاہتے ہیں لیکن آپ کو بتا دو اگر آپ اسٹرو کے سائنٹسٹ ہیں تو آپ کی جویننگ سیلری 75,000 روپے سے لے کر 80,000 کے بیچ میں ہوتی ہے ساتھی آپ کو سرکار کی طرف سے ریسرچ کرنے کے لیے کروڑوں میں فنڈنگ ملتی ہے وہیں بات کریں TRDO کی جسے ہم دیفنس ریسرچ اور دیولمنٹ اورگنائزیشن کہتے ہیں ان کا کام بھی دیش کی سرکشہ کو دیکھتے ہوئے بہت ایمپورٹنٹ ہوتا کیونکہ یہ وہ ویگیانک ہوتے ہیں جو ایک سے بڑھ کر ایک ٹیکنالوجی بنا کر دیش کی سینکوں کو اور مضبوط بناتے ہیں دوستو ہے Department Defense Ministry کے انڈر آتا ہے اور ان کی سیلری بھی 70,000 روپے سے لے کر 1,000,000 روپے تک یہ ہوتی ہے ہمیں آپ کو یہ ان کی سٹارٹنگ سیلری بتا رہا ہوں دوستو ساتھی بھارت سرکار کی طرف سے ہر طرح کی سکس ویدھائیں بھی ان کو دی جاتی ہیں دوستو ہی بات تو آپ کو پتا ہوگی کہ شکشہ کو لے کا بھارت سرکار کتنی زیادہ جاگرک ہے لیکن آج ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جو شکشہ ویبھاگ میں اچھے لیول پر کام کر رہے ہیں ان کی کتنی اچھی سیلری ہوتی ہے دوستو ٹیچرز کی ایک اپنی الگی پہچان ہوتی ہے لیکن اگر ہم کسی لیکچرار کی بات کریں تو کسی بھی سرکاری کالیج من کی سیلری ساٹھ ہزار سے کم نہیں ہوتی ہے یہ میں آپ کو سیلری ان کی بتا رہا ہوں جو اپنے کریئر کو سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن جیسی آپ تھوڑے ایکسپیڈنس ہو جاتے ہیں تھوڑا انبھاب آپ کو مل جاتے ہیں آپ کی سیلری سیدھے لاکھ کو پار کر جاتی ہے ساتھی آپ کو سرکار کی طرف سے کئی سارے بینیفٹس بھی دیے جاتے ہیں دوستو یہ بات آپ بھی مانیں گے کہ جو سیلری ہم ٹیچرز کو دیتے ہیں وہ اس سے کئی گناہ زیادہ گیان ہمارے ساماج میں پھیلاتے ہیں ٹیچرز جیسا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا دوستو ایک اور چیز جو آپ کو لیکچرار یا پھر پروفیسر بننے کے بعد محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو خوب سارے اریئرس ہی ملتے رہتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو پڑھائی لکھائی سے پیار ہے تو یہ جاب آپ کے لیے بلکل سٹیک ہے خوب پڑھائی کیجئے اور پھر خوب پیسہ کام آئیے نمبر 6 ڈیفنس سرویس دوستو ڈیفنس سیکٹر میں نوکری آپ کو سممان کے ساتھ ست اچھا ویتن اور سوویتھائیں تو دیتی ہی ہے ساتھ ہی اس کی ڈریس جو اس سیکٹر میں کام کرنے والوں کی ایک الگی پہچان بناتی ہے ڈیفنس سیکٹر میں ورشت عدیکاریوں ڈیفنس سیکٹر میں ڈیویتی ایہا سی ڈیویتی ایس کو 60 سے 70 ہزار روپے تک کا ویتن ملتا ہے سینرٹی کی لابا انہیں ایک اچھا گریٹ پہ بھی ملتا ہے اور کئی ساری فسلیٹیز بھی دی جاتی ہیں دیش کی سیوہ کا جنون رکنے والے لوگ اس نوکری کو سب سے پہلے چنتے ہیں اس نوکری کی خاصیت یہ ہے کہ ریٹائر ہونے کے بعد آپ کئی طرح کی نوکریوں کو دوبارہ سے جوائن کر سکتے ہیں آپ ڈیفنس آفیسر کی جاب کرتے ہوئے ایک اچھی لائف سٹائل چیز سکتے ہیں ساتھی اس جاب میں دوسری جاب کی طرح بہتر سیلیری پیکج ملتا ہے دوستو ہم میں سے دیکھیں سب کا سپنا ہوتا ہے دوستو پیرا ملٹری اور پولیس ویبھا یہ دیش کے پتے ایک راج میں الگ الگ پولیس سیوہ کا پرابدھان کرتے ہیں سمست راجیوں کے پولیس سیوہ میں کئی لاک پولیس کرمی کام کر رہے ہیں اگر پیرا ملٹری فورسز کو لیں تو دیش میں ایسے کئی سنگٹنوں کا نام لیا جا سکتا ہے ان میں پرمکروپ سے سنٹرل ریزرف پولیس فورس ریلوی پروڈیکشن فورس سشستر سیمہ بل سیمہ سرکشابل سنٹرل انڈسٹریل سیکیوریٹی فورس آدھی کا وشیش روپ سے الگ کیا جا سکتا ہے پیرا ملٹری فورسز میں اسسسٹنٹ کمانڈنٹ اور راجی پولیس سیوہ میں سب انسپیکٹر اور ساہیک سم انسپیکٹر کے پل سب سے زیادہ پسند کیا جاتے ہیں فرنٹس ان کی سیلری بھی کافی اچھی ہوتی ہے انہیں سٹارٹنگ میں سٹارٹ ہزار سے لے کر 65,000 روپے تک کی سیلری دی جاتی ہے اور جیسے جیسے آپ کا انحف بڑھتا جاتا ہے نا ویسے ویسے آپ کو پرموٹ کیا جا سکتا ہے اور ساتھی آپ کی سیلری بھی انکریز کی جا سکتی ہے نومبر ایٹ ریلوے دوستو بھارتی ریلوے کی نوکری بھی بہت شاندار ہوتی ہے یہاں بھی آپ کو بہت بڑی ہے سیلری ملتی ہے آپ کو بدا دوں جس طرح سے آئی ایس کا ایکزیم ہوتا ہے نا اچھی ہے تو ہی آپ کو ریلوے دیپارٹمنٹ میں کام کرنے کا افسر پرابت ہوتا ہے آپ کی شروعاتی سیلری ایک لاکھ روپے سے شروع ہوتی ہے ساتھی آپ کو اور زیادہ پڑھائی لکھائی کرنے کا شوق ہے تو ریلوے اپنی طرف سے آپ کی ایجوکیشن کو پورا کرنے کا خرچ اٹھاتا ہے ویسے دوستو تیز چوبیس سال کے عمر میں بارہ لاکھ کا پیکج ملنا is not bad نومبر نائن آر بی آئی گریڈ بی آفیسر دوستو بات کرتے ہیں بینکنگ سیکٹر کی اور وہ بھی باس کی یعنی کی آر بی آئی ریزر بینک آف انڈیا میں کام کرنے والے گریڈ بی کے آفیسر کی بھی سیلری بہت اچھی ہوتی ہے ان کا سیلری پیکج سٹارٹنگ میں سالانہ بارہ سے چودہ لاکھ روپے کا ہوتا ہے حالکہ ان کا کام بھی بہت مشکل ہے کیونکہ دیج بھر کے سارے نیشنلائز بینک کو مونیٹر کرنے کی ذیمہ داری انہی کے کندھوں پر ہوتی ہے حالکہ یہ بات تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ایک سرکاری بینک میں پروبیشنری آفیسر کی سیلری بھی ساٹھ ہزار کے قریب سے سٹارٹ ہوتی ہے دوستو اچھکر یواؤں میں انکم ٹیکس آفیسر کو لے کر کافی کریز ہے کیونکہ یہ جہاں بھی جاتے ہیں اپنی چھاپ چھوڑاتے ہیں وہی آئے کر ادھکاری عام طور پر آئی ٹیو کے روپ میں جانا چاہتا ہے دوستو آئے کر ویبھاگ میں نوکری کے لیے ہر کوئی کوشش کرتا ہے کیونکہ اس میں پیسے کے ساسا سممان بھی بہی بہت زیادہ عزت و عزت ملتی ہے کافی اگر آپ ایک انکم ٹیکس آفیسر بن جاتے ہیں تو اس نوکری میں آپ کو ہر مہینے ساٹھ ہزار سے لے کر ایک لاکھ روپے تک یہ سیلری مل جاتی ہے ہر اتنے ہی نہیں سیلری کے لیے آپ کو سرکاری گاڑی ملتی ہے پیٹرول ملتا ہے فسلیٹیز ملتی ہیں آئیکر ویبھاگ میں نوکری پانے کے لیے آپ کو سسسی سی جیل کی پریقشہ پاس کرنی پڑے گی UPSC کی پریقشہ پاس کرنے کے بعد آپ سیدھا اسسسٹنٹ کمیشنر کی کورسی پر بیٹھ سکتے ہیں کیا آپ بننا چاہیں گے انکم ٹیکس آفیسر اگر ہاں تو بھئی آسے ہی تیاریاں شروع کرتیجے نمبر 11 ڈاکٹرز دوستو اینڈ میں بتاتے ہیں آپ کو ان کی سیلری کے بارے میں جو آج دیش کے سب سے بڑے ہیرو ہیں جی آئیے ہیں ہمارے دیش کے ڈاکٹرز آج دیش اور دنیا میں تباہی مچی ہوئی ہے لیکن کون ہے جو انسانیت کو بچانے کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں دوستو یہ ہیں ہمارے دیش کے ڈاکٹرز آپ نے ایمز ہاسپٹل کا نام تو سنائی ہوگا دیکھیں ابھی زیادہ دن نہیں بیتے ہیں جب ایمز میں ایک سال میں صرف پیتھس سٹرنٹس کی ہی بھرتی ہوتی تھی حالکہ اب تو یہاں پر سیرز پڑھا دی گئی ہے لیکن آپ کو بتا دیں اس میں کام کرنے والے ڈاکٹرز کی سیلیری بھی تقریباً ایک سے سوال آکے قریب ہوتی ہے جی آہ میں اینوالین ہی منتھلی سیلیری کے بات کر رہا ہوں ان کے اوپر بھی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے ایک دن رات لوگ کی سیوہ کرتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں اور ان کی جان بچاتے ہیں ان کی سیلیری بھی کم نہیں بس دوستو ہمارے دیش کے ڈاکٹرز کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے سرہ کومنٹ کر کے لکھے گا ہماری ویڈیو کیسے لگے یہ بھی بتائیے گا اینڈ اتنی ساری جوپس میں سے آپ کی فیوریٹ جوپ کونسی ہے سرہ کومنٹ کر کے بتائیں امید کرتا ہوں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ بھی اپنے کریئر کو نئی اچائج ہونے کے لیے پریریت کریں گے پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے ایسی اور ویڈیوز دیکھنی ہے تو ایک چھوڑے سے کام کیجئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ٹل دین با بائی ٹیک کیر